سارا وہ منحوس ابھی بھی شاویز کے کمرے میں ہے صفائی کے لیے گئی تھی سبین گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی روشائی شاویز کے واش روم سے نکلی تو اچانک شاویز سامنے آ گیا وہ دھک سے کھڑی ہو گئی اس کا پاؤں شاویز کے جوتے کے اوپر آ گیا سوری ان ریلی سوری ڈر کے مارے اس نے اپنے آنکھیں بند کر لی اور سوری سوری ہی بولتی چلی گئی شاویز نے جیسے ہی اسے دیکھا تو منجمت سا ہو گیا اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ پہچان چکا تھا اسے ابھی تک وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے موں کے آگے کیے کھڑی تھی کچھ نہیں ہوتا شاویز نے کہا اور وہ بھاگ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ آگے سبین اور سارا کھڑی تھی آنٹی اس سے پہلے کہ روشائی کچھ کہتی سبین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا بدچلن بدکردار لڑکی کیا چاہتی ہو تم اتنے بڑے گھر کی بہو بنوگی تو پھر کان کھول کر سن لو تمہارے خواب ہیں یہ میں تمہیں اتنا زلیل کروں گی کہ تم خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی چھوڑیں خالا اس دھو ٹکے کی لڑکی کے کیا موں لگنا جیسے انہوں نے شاویز کو نیچے آتے دیکھا دھکا دے کر روشائیل کو پیچھے کیا ہیلو بیزی بوائے شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کو جواب دیا کہاں جا رہے ہو سارا نے پوچھا تو شاویز نے بڑے ہی پیار بھرے لہجے میں کہا یہ فائل بابا کو دینی تھی وہیں جا رہا ہوں تمہارے پاس میرے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے سوری سارا کل کوئی پلان کرتے ہیں بھلا کوئی اپنے منگیتر کے ساتھ ایسا کرتا ہے خوش نصیب ہو تم جسے مجھ جیسی منگیتر ملے شاویز نے کہکاہ لگایا اور باہر کی جانب چل پڑا ہلو شاویز جی شاویز بات کر رہا ہوں بتاؤ کیا پتا چلا شاویز کی آواز میں تجسس تھا صاحب بہت مشکل کام ہے نہ تو آپ کے پاس اس لڑکی کی کوئی تصویر ہے جس سے اس کی شناف کر لی جائے اور نہ پتا اب اتنے بڑے شہر میں دھونتے ہوئے تھوڑا وقت تو لگے گا جیسے بھی ہو جو بھی ہو مجھے اس لڑکی کا پتا چاہیے شاویز نے غصے میں کہا اور فون بند کر دیا دیکھی علی کے ابو ایک دفعہ تو مجھے اپنی بیٹی سے مل کر آنے دیں مجھے پورا یقین ہے روشائل ایسا کچھ نہیں کر سکتی وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے بکواست بند کرو تم تمہیں کہاں اپنی بیٹیوں میں گندگی نظر آتی ہے اگر آتی ہوتی نا تو اپنی بڑی بیٹی کو فرار ہونے سے پہلے ہی روک لیتی اور اب چھوٹی اس کا نکاح کروا چکا ہوں میں اب اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں مر چکی ہے وہ ہمارے لیے جیسے ہی عرشد علی نے کہا عرفہ بیگم وہی چک ہو گئی سسکیوں کی دبی ہوئی آواز جن کا درد ناقابل بیان تھا آخر ماں تھی کیسے بھول سکتی تھی اپنی بیٹی کو تو پھر شاویز بھابی کا کیا حال ہے جواد نے تنزن کہا جیسے ہی جواد نے کہا شاویز نے ایک تیکھی نگاہ ڈالی کونسی بھابی ارے ہماری بھابی جس سے تم نکاح کر کے آئے تھے اس رات بکواس بند کرو سن لیا تم نے اور رہی بات اس کی تو وہ میرا معاملہ ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں بولنے کی ہم تو چپی ہیں لیکن سارا کا کیا اس کا کیا کروگے جیسے ہی جواد کے موں سے یہ بات نکلی شاویز نے اس کا گرے بان پکڑ لیا ارسل اور شہریار نے آگے بڑھ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا اللہ کا واسطہ ہے انٹی مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں آئندہ سے نہیں جاؤں گی شاویز کے کمرے میں وہ فریادیں کر رہی تھی لیکن سنگدل سبین اس کو مارے جا رہی تھی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا چلا رہی تھی وہ درد سے کراہ رہی تھی اس کے چہرے پر گرتے آنسو چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب درد کی انتہا ہو چکی تھی اس کے جسم پر اس بیلٹ سے مارے گئے زخموں کے نشان تھے جو نیلے ہو چکے تھے جب بھی ان زخموں پر دوبارہ وہ بیلٹ آ کر لگتی تو وہ چلا اٹھتی خود کو سہارا نہ دے پاتی وہیں زمین پر پڑی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اس کی بڑی بڑی آنکھیں جس کی پل کے آنسووں سے بھیج چکی تھی ان کو اس نے بمشکل حرکت دی تو سامنے مرزا سکندر ہاتھ میں دودھ اور دوائی پکڑے کھڑے ہوئے تھے جیسے ہی روشائل نے انہیں دیکھا تو فوراں اٹھ بیٹھی بیٹھو بیٹا بیٹھو مرزا سکندر نے نرم لہجے میں کہا یہ لو دودھ پیو اور دوائی کھاؤ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے دودھ کا گلاس دیا نہیں انکل میں ٹھیک ہوں کیسے ٹھیک ہو بیٹا مجھے پتہ لگ چکا ہے میں بہت شرمندہ ہوں مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر میں تم سے اس قدر وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے میں نے سختی سے سبین کو منع کر دیا ہے کہ آئندہ وہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی اب تو عادت ہو چکی ہے انکل میری زندگی میں شاید یہ سب کچھ لکھا جا چکا تھا روشائل کی آواز میں اس قدر درد تھا کہ سکندر مرزا کی آنکھیں بھی بھیگ گئے انہوں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ سبر کرو میری بچی سبر کرو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے پورا یقین ہے شاویز تمہیں ہی تسلیم کرے گا اور تمہیں اس گھر کی بہو بنو گی اور رہی بات سبین کی تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے اسے سختی سے کہہ دیا ہے آج کے بعد وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گی کتنا اپنا پنتھا ان کے باتوں نے آج اتنے سالوں بعد کسی نے روشائل سے یوں پیار سے بات کی تھی باپ والا پیار جس کے لئے وہ ہمیشہ ترستی رہی تھی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بہاوازیں بلند روئے اور اپنی اس درد کو خوشی میں بدل لے کیونکہ آج اسے مرزا سکندر کے روپ میں اپنا باپ اللہ نے عطا کیا تھا کیا میں آپ کو بابا بلا سکتی ہوں وہ دروازے کی جانب بڑھے تھے جب انہوں نے روشائل کی آواز سنی اور پلٹے میٹھی سی مسکراہت کے ساتھ انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا وہ سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی اس وقت تھکن سے اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا ابھی آرام کرنے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ سبین نے آ کر کہا اٹھو سنو میں باہر جا رہی ہوں مرزا ساتھ کے ساتھ اپنی اوقات میں رہنا پیچھے تھے تم سمجھ گئی نا انہوں نے اپنے الفاظ میں روشائل کو سمجھایا رات کے دس بجے وہ شراب میں دھت گھر میں داخل ہوا روشائل نے دوڑ کر اسے سہارا دیا تمہیں پتہ ہے میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن وہ مجھے ملتی ہی نہیں اس لیے مجبورا مجھے سارا سمنگنی کرنی پڑی وہ خاموشی سے اسے اوپر لے جا رہی تھی جب اس نے اسے یہ کہا آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تم رو رہی ہو بتاؤ روشائل روشائل نے اسے بیٹ پر لٹایا نہیں وہ جانے لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہاں جا رہی ہو اپنے کمرے میں کیوں کیا مطلب کیوں تم میری بیوی ہو میں نے نکاح کیا ہے تم سے جیسے ہی شاویس نے یہ کہا اس کے پاہوں وہیں منجمید ہو گئے وہ آج نشے میں اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا جب نشہ اتر جائے گا وہ سب کچھ بھول جائے گا شراب کیوں پیتے ہو وہ اس کے قریب بیٹھی تھی اور بولی اسے بھولانے کے لیے نہیں بھولتی ہو یہاں یہاں اس دل میں راج ہے اس کا کہاں ہے وہ پتا نہیں بس اتنا پتا ہے کہ اس کی شادی ہو چکی ہے نام یاد نہیں بچپن میں منگنی کی تھی اس سے بس جیسے ہی شاویس نے کہا روشائل چک ہو گئی اس کے لہجے میں ایک درد تھا انتظار تھا ایک آس تھی وہ آج بھی اسے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اس کی محبت میں پاگل مجنوب بن کر گلیوں گلیوں خاک چھانتا اس کو ڈھونڈنے کے لیے شراب پیتا تھا اور اپنی محبت کو بھولانے کے لیے مجبوراں سارا سے منگنی کی اور پھر مجھ سے نکاح وہ نکاح نہیں تھا اس وقت میری زندگی کی نمائش لگی تھی سب لوگوں کے سامنے ایک نمائش جو میرے اببہ نے میرے ہونے والے شہر کے نام پر رکھی تھی اور ایک شراب میں دھت شاویس سکندر کے نام کی نمائش میں جتنی بھی اس شخص سے نفرت کر لوں لیکن نہیں میں اس سے الگ نہیں ہو سکتی جوس روشائل نے کہتے ہوئے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھا تھا تینک یو وہ بنا دیکھے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی کہ اچانک لڑ کھڑائی اور پاؤں پر دباؤ پڑنے سے زور سے نیچے آگئی شاویس نے اس کی آواز سنی تو جھٹ سے اوپر گیا کتنی دفعہ کہا ہے دھیان سے چلا کرو لیکن نہیں دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے اس نے روشائل کو اپنے ہاتھوں کے سہارے اوپر اٹھایا ارے واہ میڈم صاحبہ اب تو ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کر رہی ہے ایک دن باہر کے آگئی اوقات دکھا دینا تم نے اٹھو کام تو تمہیں کرنا پڑے گا چلو سبین نے روشائل کا بازو پکڑا اور نیچے دھکیلا یہ جو ناٹک کر دی ہو اپنے پاس رکھو اور کام پہ لگو اس سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن مجبور تھی سبین یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی اور فون کال اٹھائی میں نے کیا کہا تھا ایک کام دھنگ سے نہیں ہوتا ایک بات یاد رکھ لو شاویز کو اس لڑکی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے آگے غریب لوگ کم ہے اس گھر میں جو دوسری کو بھی لے آئیں جو بھی کرو اسے یقین دلاؤ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے جی ٹھیک ہے میں پھر سے کوشش کرتا ہوں اور فون بند کر دیا گیا سب رات کو ہونے والی پارٹی کے لیے بہت پور جوش تھے جب ضرورت ہوگی تمہیں بلا لیں گے چلی جاؤ یہاں سے کیا کر رہی ہو تم یہاں سبین نے تنزیہ مسکراہت کے ساتھ سارا کی طرف دیکھا جواد شہریار سب مسکرائے شاویز کو بھی مجبوراً اس تنزیہ مسکراہت کا حصہ بننا پڑا روشائل کو وہاں سرونگ کے لیے کہا گیا تھا جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگی کہ پیچھے سے ارسل نے اسے بھابی کہہ کر روکا رکیے بھابی جیسے ہی ارسل نے کہا سب کے چہرے فک رہ گئے سارا اور سبین نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا یوں مانو جیسے سب کو سانپ سون گیا شاویز ارسل کی طرف دیکھ رہا تھا شاید ارسل کچھ دیر پہلے روشائل کے ساتھ کی ہوئی بدتمیزی کا بدلہ لینا چاہ رہا تھا وہ پلتی نہیں تھی بس اس کے قدم رک گئے تھے بھابی روشائل آپ بھی آئیے نا بھابی یہ کیا کہہ رہے ہو ارسل یہ کوئی بھابی وابی نہیں ہے سارا نے وضاحت کی جہاں تک مجھے علم ہے شاویز نے باقاعدہ طور پر نکاح کیا تھا روشائل کے ساتھ تو پھر یہ بھی تمہیں پتا ہوگا کہ نشے کی حالت میں کیا تھا لیکن نکاح کی ساری رسمیں ادا کی تھی اور اسے پتا بھی تھا کیوں شاویز ارسل نے کہا تو شاویز چپ کھڑا رہا وہ کیا کہتا کیا بتاتا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں یا نہیں وہ سب کے سامنے مجھے کبھی تسلیم نہیں کرے گا روشائل نے سوچا قسمت نے اس کے ساتھ کیسا انوکھا کھیل کھیلا تھا اس کا شہر اس کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکی کے ساتھ منگنی کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی ارسل اس کی عوقات ہمارے گھر میں نوکرانی جیسی ہے ٹھیک ہے نا صرف نوکر اور یہ شاویز کی بیوی نہیں ہے اور جس نکاح کی تم بات کر رہے ہو تو شاویز اسے آزاد کر دے گا بہت جنگ بس انکل کے باہر جانے کی دیر ہے شاویز مسلسل اسی کی طرف دیکھ رہا تھا سارا اس سے بات کرنے کی کوشش کر دی لیکن بار بار وہ لیکن وہ بار بار روشائل کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ارشل روشائل کے ساتھ باتیں کر رہا ہے وہ شاویز کی طرف بڑا اور بولا ایک لمحے کو سوچو روشائل کا کیا قصور ہے اس نے تمہارا اور تمہاری فیملی کا کیا بگاڑا ہے جو تم اس کے ساتھ اس قدر ظلم کرتے ہو اس بیچاری نے تو خود تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لو یاد کرو وہ دن جب نشے میں دھوٹ تم اس کی زندگی برباد کر کے آئے تھے اس میں غلطی کس کی ہے صرف تمہاری شاویز روشائل نہ صرف ایک اچھی لڑکی بلکہ ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہوگی تمہارے لئے اسے تسلیم کر لو اور اس سے معافی مانگ لو تم نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے ارسل نے شاویز کو سمجھاتے ہوئے کہا شاویز کو پھر سے وہ رات یاد آگئے واقعی یار اس میں روشائل کا کوئی قصور نہیں تھا میں نے ہی اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے اور اب اسے اور ضلیل کر رہا ہوں میں آج رات ہی ماما سے بات کروں گا اٹھ نکل سبین روشائل کو گھسیگتے ہوئے نیچے لے کر آ رہی تھی آنٹی یہ کیا کر رہی ہے بڑی تیری زبان چلنے لگی ہے کیا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا میرے بیٹے سے دور رہنا سبین نے اس کے موں پر زور سے کھپر رسید کیا وہ وہ کیا کر رہی ہو ابھی وہ دوسرا ہاتھ اٹھانے ہی لگی تھی کہ شاویز کو اوپر آتے دیکھ کر فوراں اس نے ساتھ پڑے ہوئے گلدان سے اپنے سر کو زخمی کر لیا اور نیچے گلدے ماما یہ کیسے ہوا اس نے سبین کو اپنے سینے سے لگایا بیٹا روشائل نے مارا مجھے میں نے صرف اس سے یہ پوچھا تھا کہ گھر کا کام کیا تو اس نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا نہیں نہیں شاویز وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے خلاف جو جھوٹ کا جال بچھایا گیا تھا روشائل اس میں بڑی طرح پھنس چکی تھی وہ سچی تھی لیکن سبین نے اسے جھوٹ کی زنجیروں میں قید کر ڈالا سبین کے ماتے پر کافی گہرا زخم آیا تھا اسے ہسپٹل لے جایا گیا پلیز شاویز ایک مرتبہ میری بات سن لو روشائل نے شاویز کو کہا جو ہسپٹل کے باہر گراؤن میں بیٹھا تھا سبین اب بلکل ٹھیک تھی اسے نین کا انجیکشن لگایا گیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے بس اب ایک اور لفظ نہیں کیا کہنا چاہتی ہو تم جو تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو نہیں شاویز جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا بلکل نہیں ہے میرا یقین کرو میرا یقین کرو میں نے کچھ نہیں کیا تو یہ سب پھر کس نے کیا کون تھا گھر میں بتاؤ تمہارے علاوہ کون گھر میں تھا تمہیں کیا لگا تم جو بھی کروگی مجھے پتا نہیں چلے گا ارے میں ہی پاگل تھا جو یہ سوچ بیٹھا کہ تم ایک اچھی لڑکی بن سکتی ہو تم نہ ہی تو ایک اچھی لڑکی ہو اور نہ ہی اچھی بیوی بن سکتی ہو میں نے کیوں سوچ لیا کہ تم سب لڑکیوں سے مختلف ہو لیکن نہیں تم کس قدر ظالم ہو ارے کیا بگاڑا تھا میری ماں نے تمہارا وہ بھی تو تمہاری ماں جیسی تھی پھر کیوں کیا تم نے ایسا جواب دو بولو شاویس خالہ کیسی ہے سارا بڑھ بڑھاتی ہوئی ہسپیٹل آئی ٹھیک ہیں ابھی تو سو رہی ہیں اس کے بعد انہیں گھر لے جا سکتے ہیں شکر ہے اللہ کا میں تو یہ خبر سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی مطلب کوئی انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کتنی بدتمیز اور مکار نکلی یہ جس گھر میں رہتی ہو اسی کے افراد پر وار کرتی ہو میں تو کہتی ہوں دھکے دے کر نکال دو اس کو اگر آج یہ یہ کر رہی ہے تو پتہ نہیں کل کو اور کیا کرے گی جتنی جلدی ہو سکے طلاق دو اس کو اور آزاد کرو اس آوارہ عورت کو اس گھر سے شاویس اور سارا سبین کو لے کر گھر چلے گئے تھے شاویس نے مزرہ سکندر کو اس حادثے کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے لیکن اس نے ایک دفعہ بھی روشائل کے بارے میں نہیں سوچا ارے واہ خالہ آپ تو بڑی اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ منصوبہ اپنے انجام تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں ارے کیسے نہیں پہنچے گا سارا ڈیر تمہاری خالہ نے اتنا مضبوط جال بچھایا ہے کہ شیر بھی جال سے باہر نہیں نکل سکتا سبین نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا خالہ شاویس اسے طلاق تو دے دے گا نا ارے کیسے نہیں دے گا طلاق تم دیکھنا اب ہوتا کیا ہے شاویس اس دو ٹکے کی لڑکی کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے دھکے دے کر باہر نکالے گا سبین کے فون پر مسلسل فون بج رہا تھا فون کی گھنٹی بج رہی تھی لیکن وہ کال اٹھا نہیں رہی تھی ماما آپ کا فون جیسے ہی شاویس نے کہا اس نے سکرین پر جواد کا نمبر دیکھا جواد جواد ماما کو کیوں کال کر رہا ہے وہ اگدم حیران رہ گیا اس نے جلدی سے فون اٹھایا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا جواد نے ہی پہل گی آنٹی ایک بہت بڑی خبر ہے آپ کو پتا ہے شاویس جس لڑکی کو دھونڈ رہا تھا وہ اسے دھونڈ لے گا اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ جواد اور ماما کو کیسے پتا چلا کہ وہ اپنی بچپن کی منگیتر کو دھونڈ رہا ہے آنٹی مجھے پتا چلا ہے جو بندے اس نے چھوڑ رکھے تھے انہوں نے گھر ڈھونڈ لیا ہے وہ کبھی بھی شاویس کو کال کر سکتے ہیں آپ جتنی جلدی ہو سکے کسی بھی طرح شاویس کا فون اس سے لے لیں کوئی بھی بہانہ بنا دیں آنٹی میں نے بہت کوشش کی تھی اسے یقین دلانے کی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا یہی کہتا تھا کہ وہ مل جائے گی اسے جواد کی باتیں کسی خنجر سے کم نہیں تھیں اسے لگا کہ وہ اپنے ہوش و حواس پو رہا ہے جواد اور اس کی ماں سگی ماں نے اسے اس کی محبت سے ملنے کے لیے روک رکھا تھا کیوں وہ ایسا کیوں کر رہی تھے بہت سے سوال اس کے ذہن میں بیدار ہو رہے تھے لیکن اس سے پہلے اسے اپنی محبت سے ملنا تھا اسے ایک نظر دیکھنا تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ ترس گیا تھا اس کی محبت جس کے لیے وہ اتنے سال خوار ہوا تھا آج اسے اس کی منزل مل ہی گئی ہلو صاحب آپ کے لیے خوش خبری ہے اس کا پتہ چل گیا ہے آپ جلدی سے ہمارے اڈے پر آ جائیے ہاں ہاں میں ابھی پہنچ رہا ہوں